اسے میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے بلکل پسند نہیں ہے اور میں جس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اس سے میں کئی سال سے رابطے میں ہوں اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں مگر میرے گھر والے خاندان برادری سے باہر شادی نہ کرنے کی وجہ سے بلکل راضی نہیں ہو رہے بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں دھمکیہ لگاتے ہیں بتائیے ان کا ایسا کرنا کس حد تک درست ہے بلکل غلط ہے خاندان والوں کو چاہیے تھا اگر اپنی مرزی سے شادی کرانی تھی تو بچی کے ہاتھ میں نہ موبائل ہوتا نہ بچی کو کو ایڈوکیشن میں ایڈمیشن دلواتے سو فیصد اپنی نگرانی رکھتے پھر بچی کو جہاں کہتے وہ آنکھ بند کر کے کر لیتی شادی اب آپ نے بچیوں کو موبائل بھی دیئے ہوئے ہیں ان کے ذراپتے بھی ہیں سلام دعائیں بھی چل رہی ہیں ان کی یونیورسٹیوں میں بھی کالیجز میں بھی جب شادی کی بات آتی ہے تو پھر آپ اپنی مرزی انتے تھوپتے ہیں اور ان کے ریلیشن ہوتا ہے کسی کے تین سال سے گپے ہو رہی ہیں موبائل پر کسی کے چار سال سے ہو رہی ہیں اس کا بڑا نقصان ہی ہوتا ہے بس لڑکی کی شادی کہیں اور ہوتی ہے تو پرانا والا اس کے موبائل سے ڈلیٹ نہیں ہوتا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے میں سب لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا بہت ساری لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ ان کے پرانا والا بھی ہوتا ہے نئے والے میں ذرا سا فالٹ پیدا ہوا کھلا لیا پرانے والے کے پاس تو گھر بھی نہیں بستے تو اس لیے جو اس کے دل میں بساوا ہے وہیں شادی کرا دو بھائی اس کی اور اپنے خاندانی رسومات کو لفت نہ کرایا کریں یہ اب وہ دور نہیں ہے پھاروں پتھروں کا دور کہ جی آپ چونکہ فلانی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے تو فلانے قبیلے میں ہی آپ کی بچے کی شادی ہوگی وہ پرانا زمانہ تا گیا ہو اب اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ورنہ آپ سے یہ نیچر انتقام لے گی اور بغاوتیں پھیلیں گی اس سے تو میں بچیوں کو تو یہی کہتا ہوں جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہیں شادی کریں لیکن ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس بچی کا ریلیشن ہے اور بچی بعض ہفاں بتا نہیں پاتی ہے کہ جی میرا اتنے عرصے سے فون پر رابطہ ہے اس پر اور ماں باپ شکڑا کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنی بچیوں کے بارے میں فرض کیوں کیا ہے کہ وہ اس کا کسی سے رابطہ ہوئی نہیں سکتا آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یا کہا رہتے ہیں آپ غلط ہے لڑکیوں کا کسی مرض سے رابطہ کرنا غلط ہے لیکن آپ نے جب ان کو محول ایسا دیا ہے تو پھر اگر وہ رابطہ ہو رہا ہے تو آپ نے بھی تو غلطی کینا ایسا محول ان کو کیوں دے دیا دیا تھا تو نگرانی کیوں نہیں کی تو یہ ساری چیزیں ماں باپ کے سوچنے کی ہیں جب نہیں سوچا اب یہ نہیں کہیں کہ بچی جام کہنے وہاں شادی ہوگی اب معاملہ آپ کے ہاتھ سے نگل گیا ہے بھائی اب اس سے ہونے والے شوہر کا بھی نقصان ہے جہاں لڑکی آپ کی مرضی سے شادی کرے گی تو لڑکی کے دل میں وہ نیا والا شوہر ہے وہ آئے گا ہی نہیں وہ پرانا والا بیٹھا با ہوگا پھر وہی لطیفہ ہے میرا وہ سن لی اگر دوبارہ آج سے تم میری کائنات اور میری مسررت ہو تو اس پر لڑکی نے کیا کہا تا دولنے غفار بھی تم ستار بھی تم وہ والا لطیفہ آپ دوبارہ سن لیں جو اس طرح کی بچیوں کے ماں باپ ہیں ان کو کہہ رہا ہوں وہ سن لیں آپ تو یہ ہوگا پھر اس لئے غلط ہے ماں باپ کو چاہیے جہاں لڑکی شادی کرنا چاہ رہی ہے وہیں اس کی شادی کرائیں حدیث میں بھی یہی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں تو جہاں وہ چاہ رہی ہے وہیں شادی کریں آئے اللہ یہ کہ کوئی خدا نفضہ چرسی ہروں